جو کو منتخب کرتے ہیں آپ کی پارلیمنٹ کے لوگوں کو جتا آتے ہیں ہراتے ہیں سینٹ کے اندر دیکھ لیں یہ ایک پورا ایک تماشا ہے اور اسی کے خلاف انشاءاللہ گھر تو وہ ہے نا میں نے اس کو بتا دیشت گھر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں وہ لوگ ہیں چند لوگ جنہوں نے اس پور امپورٹڈ حکومت کو پاکستان کے بائیس کروڑ لوگوں کے اوپر جو ہے بٹھایا ہے جو کرپٹ ہیں کور تک کرپٹ ہیں حقیقی ازادی کیا ہے حقیقی ازادی یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر چند وہ کرپٹ مافیا جو اس طریقے سے کرپٹ لوگوں کو لے کے آتے ہیں ان کے خلاف ہماری چند سوادی صاحب جب آپ پاور میں دے تب آپ ایسا نہیں بول رہا تھا کہ عمران خان کرپٹ نہیں ہے اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا ہے یہ سمجھ لیں اور آپ کے جو سننے والے وہ بھی سن رہے کہ وہ اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے کر رہے تھے لیکن الیکشن کمیشنر کس نے لائیا تو کس نے اسٹیبلشمنٹ نے خدا کے بندے دیکھو سچائی کرو ہم ہیں ہم کہتے ہیں نا ہم تو بابان دیدہل کہہ رہے ہیں نیپ کے اندر جو ہے ٹریپ نہیں ہویا ہمیں یہ بتایا گیا کہ ای بی ایم کرے گا ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ جو ہے انصاف کے مطابق جو فری فی الیکشن کرائے گا اور اسی پہ ہم نے اعتماد کیا لیکن انشاءاللہ تعالی اب کسی طرح بھی دوت بھی ہے ایک سریعت جبائے گی تو یہ سارا کام لیکن سر یہ معذر کے ساتھ آپ کا سوال کرنا بنتا نہیں چاہتا کہ آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں بتانے والے کہ یہ بندہ یہ کام کرے گا یہ تو آپ کا کام تھا کہ آپ کو بتا ہونا چاہیے تھا کون بندہ کیا کام کر سکتا ہے ایک غلطی کیے نا ہم تو خود کنفیس کر رہے ہیں بھئیہ کنفیس کر رہے ہیں اتنا دلیری سے جو میں تو وزیر تھا جی اتنا دلیری سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے ہم کو دیا ہے اور کیا عمران خان نے نہیں کہا کرپشن کے جتنے فائلیں ہیں اسٹیبلشمنٹ کے چند لوگوں نے عمران خان کو دی کہ یہ دیکھیں یہ کرپٹ ہیں اور انہیں کرپٹ ہیں اس لیے کہ کرپشن جو ہے یہ چند اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے سامنے کرپشن نہیں ہے اس کو جاگر قوم کیوں آپ کی اٹھ چکی ہے میڈیا بہت سارے میڈیا آوسز جو ہے کیوں اس وقت جو ہے بگ گئے ہیں اس لیے تو بگ گئے ہیں نا کہ اٹھ کا ضمیر نہیں ہے لیکن عوام تو جا چکی ہے انشاءاللہ خان صاحب تو صلاح جاتے ہیں